ارسلان ملک صاحب تلاوت کریں کہا ہوں ملک صاحب ڈبلن سے تلاوت کرنے آیا یہاں سے گالبے میں کوئی نہیں ملا تلاوت کے لئے شکر سالکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبه للہ ما في السماوات وما في العرض وما في العرض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعس فی الامیین رسولا من حم رسولا من حم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویزکیهم ویؤلمهم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفي ظلال مبین وآخرین منهم لما يلحکو بهم وحوال عزیز الحکیم زالک فزل اللہ یؤتیه من یشا وان کانو من جانب وان کانو من فزل فزل عزیم زبادر جزاً جزا étANNA سلام علیکم و رحمت الله بارکاته عطا ملتا ملتا سلام علیکم و رحمت الله بارکاته سلام علیکم و رحمت الله بارکاته The verses which have just been recited before you are from surah al-jumma verses 1 to 5 and the translation is as follows I seek refuge with Allah from satan the accursed in the name of Allah اللہ علیہ وسلم ہمارے کاری موسیقی رہا سواصل موسیقی من جب زندگی سواصل اللہ موسیقی ویدی بوک ویدی سواصل بولا اگر موسیقی سواصل موسیقی 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 اللہ. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, did not pay attention. The man repeated the question two or three times. At that time, Hazrat Salman , the Persian, was also sitting among us. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, turned to him. He placed his hand on him and said, even if faith ascended to the Pleiades, the highest stars, there would be some from those people who would restore faith to earth. Bukhari Kitab al-Tashfir. Jazakallah. Farsad Ahmed. Nazem. Nazem. O Lord, On this fifth was promised, ye ma Allah. I will see my God's name, żarbrechtelse, Allez, ... ... ... ... ... خودا کے پاک لوگو کو خودا سے نسرت آتی ہے خودا کے پاک لوگو کو خودا سے نسرت آتی ہے جب آتی ہے تو پھر آلم کو ایک آلم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہسے راہ کو اُراتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہسے راہ کو اُراتی ہے وہ جاتی ہے آگ اور ہسے راہ کو اُراتی ہے کبھی وہ ہاں کہو کر تو شمنوں کے سر پہ بھرتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی اُن پہ ایک طوفان لاتی ہے خودا کے کام بندوں سے غرص رکتے نہیں ہرگی صدا کے کام بندوں سے بلا خالک آگے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے خودا کے پاک لوگوں کو خودا سے نسرت آتی ہے جب آتی ہے جب آتی ہے تو پھر آلم کو ایک آلم دیکھاتی ہے دیکھاتی ہے جب آتی ہے ارمغان مظفر تکریر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے حضور اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صداقت حضرت مسیح موت علیہ السلام جس طرح آج کی تمام اقوام اپنی روحانی کتب اور اپنے نبیوں کے پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے نبی کا انتظار کر رہی ہیں بلکل اسی طرح مسلمانوں کو دیگئے خوشخبری میں مسیح آخر الزمان کی خوشخبری موجود تھی پس اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کا یعقیدہ ہے کہ مسیح موت الاسلام نبی برحق ہیں تو وہ امام اہدی یقیناً حضرت مجدہ غلام احمد قادیانی ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کے لئے مہدی عیسائیوں کے لئے مسیح ہندووں کے لئے کرشن اور دوسری قوموں کے لئے ان کو مععود ہوں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اس عظیم موجود کے بارے میں بتایا اور اس کو مسیح اور مہدی کا لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَلْمَحْدِيُوا إِلَّا عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَا یعنی مہدی کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کو قبول کرنے کے لئے نصیحت کی فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اس کی ضرور بیعت کرنا خواہ تمہیں برف کے تودوں پر گھنوں کے بل بھی جانا پرے کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا پیارے حضور حضرت مسیح مہد علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک پہلو و نشان ہے جو زمین نے بھی پیش کے اور آسمان پر بھی ظاہر ہوئے اس کے بارے میں حضرت مسیح مہد علیہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے عظیم نشان بارش کی طرح میرے اوپر اتر رہے ہیں ہزار رہا دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور تین ہزار سے زیادہ نشانات ظاہر ہو چکے ہیں جن میں سے ایک چاند اور سورج کا رمضان میں گرہن ہونا اور تا ان کے دور آور حملے اور خدا کا اپنے مسیح کو انی احافظو کل منفدہ کی خبر دینا آسمان پر چاند اور سورج پہلے ہی گواہی دے چکے تھے زمین میں تاؤن نے بھی صداقت اسلام پر گواہی دی پھر ڈاکٹر ڈوئی کے حلاقت کے نشان نے مادہ پرس دنیا کو حیران کر دیا قرآن میں وَجُومِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ میں پیش گوئے کی طور بتلایا گیا کہ قیامت کی قریب جو مہدی آخر الزمان کی ظہور کا وقت ہے چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرہن ہوگا حضرت امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشان ہیں اور جب سے کہ زمین و آسمان خدا نے پیدا کیے ہیں یہ دو نشان کسی اور معمور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی موت کے دمانے میں رمضان کے مہینے مچاند کا گرہن اس کی اول رات میں ہوگا یعنی تیریویں تاریخ میں اور سورج کا گرہن اس کی دونوں مر سے درمیانی دن ہوگا یعنی اس رمضان کے مہینے کہ اٹھائیس بھی تاریخ کو اور ایسا واقعہ پہلے کسی رسول یا نبی کے وقت میں ظہور میں نہیں آیا صرف مہدی موت اس کا وقت اس کا ہونا مقدر ہے آسمان میرے لئے تُو نے بنایا ایک گواہ چاند اور سورج ہوئے میرے لئے تاریخ اتار چنانچہ جس اعتبار سے بھی غور کیا یہ تسلیم کیے بغیر شارع نہیں کہ مذاہب عالم کی پوری تاریخ میں اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی پیارے ساتھیوں حضرت مسیح موت اسلام نے دنیا اسلام کے ہر عاشق رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کیلئے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے اس نشان عظیم کے ظہور انہوں نے حضاروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکانیت پر زندہ ایمان بخشا نئی زندگی کی عطا فرمائی اور وہ حضرت مہدی موت اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اب میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کی ایک پرجلال پیشگوئی کے بیان پر اپنی تقریح ختم کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام روح زمین پر پھیلائے گا سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائک کے نور اور اپنے دلائل اور روشن نشانوں کی روز سے سب کا مو بند کر دیں گے ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا بہت سی روکے پیدا ہوں گی ابتلاہ آئیں گے مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا سو اے سننے والوں ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشگوئیوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا آمین صداقت پر گواہ اللہ بن جاتا ہے خود جس کی پلک پر سے فرشتے آکے کرتے ہیں مدد اس کی سمین پر لاکھوں دشمن کریں اپنی سی ہر کوشش خدا کا ہاتھ آتا ہے پکڑنے گردنے ان کی وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمين سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم اللہ وبرکاتہ 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 there is now only a 3% gap between them and Catholics the Republic of Ireland is however inhabited mostly by Roman Catholics Ireland is also considered a corner of the world the first recorded account of Ahamdead's correlation with Ireland was in 1924 when an Irish woman by the name of Kathleen Bryan accepted Ahamdead at the marrying age of 12 she was bestowed the name she was bestowed the name Hanifa Begum by Hazrat Khalifat al-Masid II رضی اللہ عنہ she was married to Sayyid Abdul Azakshas sahib making her the sister-in-law of Hazrat Ummah Tahir رضی اللہ عنہ i.e. the mother of Hazrat Khalifat al-Masid IV رحمہ اللہ وبرکاتہ the second known convert was also another female by the name Patricia Mary Gabriel in 1965 she was married to a Marish and Ahmadi though she had not formally taken back then she spent most of her time in acquainting herself with the Jamaat traditions she also had the privilege of meeting with Hazrat Khalifat al-Masid III رحمہ اللہ وبرکاتہ in 1967 after leaving for Marish where she is currently residing she became very active in the Jamaat and formally pledged her allegiance in 1978 she is the mother of Mawlana Abdul Ghani Jangir sahib who is currently head of the French desk in the UK she also served the Jamaat as national sister-sahibah Lajanah and Marish from 1990 to 1996 an influx of Ahmadis migrated from Pakistan inhabited Ireland in the late 1970s Hazrat Khalifat al-Masid IV رحمہ اللہ وطالہ appointed Mukarram Samuel Al-Nasid sahib as the first regional president but the Jamaat's physical presence officially formulated in 1985 when Mukarram Dr. Ashraf sahib became the first elected regional president during this period the members of the Jamaat in Ireland were supervised by the UK in 1988 Mawlana Rashid Arshid sahib was sent by Hazrat Khalifat al-Masidh IV as the first missionary of Ireland it was during his period that the Jamaat purchased a property in Galway which was to be used as the mission house the year 1989 was a very special and prominent year for the Jamaat as it was celebrating its centenary the same year the Jamaat in Ireland translated some selected verses from the Holy Quran and selected sayings of both the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the promised alayhi wa sallam into the Irish language which was to an extent well received by the general public later that year from the 30th of March to the 1st of April a historical event was added to the pages of Jamaat al-Masidh or Ireland when for the first time a Khalifa of the promised Messiah alayhi wa sallam i.e. Hazal Khalifa to the 4th visited Ireland the major hallmark of this tour was the inauguration of the first mission house he also conveyed the message of Islam to the Irish public through the media and national newspapers there is also a gathering held in Great Southern Hotel in honour of Huzoor which was warmly received by the Irish public as the Jamaat began to grow a further amount of activities became part of its annual calendar such as the bleak stalls which are even today held on a weekly basis in Galway and Dublin also peace conferences exhibitions just as a salonas and ishtamas have all become a theme of Jamaat al-Masidh or Ireland's routine Mwilana Ibrahim Noonan Sahib who was the first male Irish convert dedicated his life to Ahmadiyat thereafter in 2003 he was appointed as a missionary to Ireland he was currently serving as missionary in charge Jamaat al-Masidh or Ireland in 2007 Jamaat al-Masidh or Ireland was separated from the UK and made into an independent Jamaat Dr. Alim Adin Ahmed Sahab was elected as the first national president in 2010 another great milestone was added to the historical pages of Ireland when Hazar Khalif with al-Masidh the 5th aida Allahut Allah bin Asil Aziz visited Ireland for the first time in which he laid down the foundation stone from Masidh Mariam Jamaat al-Masidh or Ireland's first mosque the name Masidh Mariam or Mary mosque was suggested by Mawlana Ibrahim Noonan Sahib to build a strong relationship with the Catholic community and Church of Ireland he wrote to Azir Huzoor Anwar who graciously accepted the suggestion to give the name Mariam or Mary to the first purpose built mosque in Galway Galway is the 4th largest city in Ireland and is considered as the cultural heart of Ireland Galway is also one of the most westerny points in Europe making it a corner of the world thus fulfilling the prophecy of the promised Messiah I shall cause that message to reach the corners of the world it is by the sheer grace of Allah the Almighty that the Jamaat population in Ireland now numbers over 360 and they are spread out through the country far and wide today Jamaat al-Humdiya Ireland is once again being enabled to host the blessed personage of Sayyidina Khalifat al-Masih al-Khamis a'idha allahu ta'ala bina sal-aziz during this auspicious occasion of the inauguration of Mushom Maryam thus today the prophecy vowed saved to the promised Messiah al-Islam has surely manifested itself in another grand manner may Allah the Almighty allow us to become the delight of our Imam's eyes and may he enable this mosque to become a beacon of guidance for the Irish nation Amen I shall now conclude my speech with an extract from the writings of the promised Messiah alayhi salam he states never think for a moment that God will let you go to waste you are indeed a seed planted by the very hand of God in the soil thus declares God this seed will sprout and grow and will branch out in every direction and will grow into a mighty tree the will page 11 وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين تقل اب کسیدہ پڑو روب پہ کسیدے گا کلوم یہی اتفال اللہ ہمتی ہے آئرلینڈ کی یہ کلے اتفال ہیں آئرلینڈ کے کتنے ہیں سارے یہاں ہیں سارے یہاں ہیں سارے پڑو سارے پڑو سارے پڑو سارے پڑو والے مسلم رحمت اللہ یا ربی صلی علی نبی کا دائم فی ها ذی الدونیا وابعث انسانی سارے پڑو سارے پڑو سارے پڑو سارے پڑو سارے پڑو یا ربی سلی لانبی کدائمًا سارے پڑو 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 موسیقی 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 عزیہ الدنیا و بعث انسانی تطور موحل س concert اس و رجب اسیوں کے زps شراما اسند مرارہ سلامشم سورہ جمعہ بھی جو نازل ہوئی اس کے بارے میں بھی آیا تو اس کا ایک دور حضور بکر سے کسی نے کہا حضور عمر سے کہ یہ ایسی صورت ہے نا سوری والی آیت تو یہ تو ہماری ہوتی تو ہم عید مناتے تو آپ نے منایا کہ جمعہ جو ہے ہماری عید ہی ہوتی ہے عید جو ہے عید میں خوشیاں مناتے ہیں نا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جمعہ والے دن میں نازل ہوئی تھی اور حضور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ عید سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور برکتوں والا اور اس میں تمہیں خوشیاں منانی چاہیے اس میں بیڈ لکھ ٹھیک ہے تم تو مسلمان ہیں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تمہارے لئے بیڈ لکھ نہیں ان کے لئے ہوگی بیڈ لکھ ٹھیک ہے دے اور بیڈ لکھ ہمارے لئے ہر جمعہ جو ہے نا وہ اچھا ہے ٹھیک سلام علیکم حضور سلام علیکم حضور promising مساءہ علیہ السلام would you recommend for us اطفال تخریہ تم لوگے مجھے والاس سمجھے نہیں ہاتی heh your question is broccoli11 مساءہ علیہ السلام would you recommend for us اطفال to read wir کروڑ کھرonter you can read consume a little bit to پہلے تم وہ جو کتاب ہے نا حقیقت الوحی وہ پڑھو یہ ترانسلیشن ہو رہی ہے اس کی انگلیش میں بھی شمسہ ہو رہی ہے ابھی ہوئی نہیں حقیقت الوحی پڑھو اور اگر آسان آسان لفظ پڑھنے اکثر تو پھر ملفوظات کی جو آخری جلدیں ہیں نا وہ بھی پڑھو اس بھی بہت سارے سبجٹ کٹھے ہو جاتے ہیں اور انگلیش میں پڑھنی ہے تو مختلف ٹاپکس کے لحاظ سے ایسنس آف اسلام جو ہے نا مختلف سیلیکشن ہے مختلف ٹاپکس کے لحاظ سے کٹھے کیے ہوئے ہیں حضرت مسئلہ صاحب کی کتابوں میں سے پانچ والیوں اس کے چھپ گئے ہیں ان میں سے پڑھو اور وفا علی یا وفی علی تم وفا ہو وفی ہو وفا کیوں نہیں ہوں چلو لاتیں سو گئیں اس لیے چوکڑی مار کے بیٹھے بھٹھے بھٹھانگیں کھول لو تھوڑی سی جہاں بٹھایا ہے تمہارے موت میں اتفال لیں وہیں اسے ٹکی ویٹھانگیں بچہ رہوں گی اسلام علیکم حضور میرے نام государ میرے سوال ہے کہ آپ خودسی دعا راکمند کرتے ہیں کہ اسلام ا backière جلدی جلدی جوڑے میں پھیل جائے کیا سوال ہے دلوشیف پڑھو گے دلوشیف میں ساری چیزیں آجاتی ہیں اور جب دلوشیف پڑھو گے تو میں سمجھ آئے گی اگر سمجھ کے پڑھو کہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری فضل اور برکتیں مانگی گئی ہیں اور وہ برکتیں جو ابراہیم کے لیے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا ایک تھانہ دائرہ جو کیا کہیں گے اس کو سمجھ آئے گی دائرہ سرکل جس کے اندر انہوں نے رہنا تھا اس لحاظ سے جتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ان کو دے سکتا اس کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو ہے دائرہ وہ ساری دنیا ہے ٹھیک ساری دنیا جو تبلیہ کرنے اس لئے دعا مانگو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام مل جائے دنیا والے جو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ختم کر دیں مسلمان جو ہیں وہ صحیح مسلمان بن جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے اچھی دعا دروشی پڑھنا ہے تمہیں آئی کچھ کے نہیں آئی سبچائے بیٹھ جو اور جہانگی رشیدوں کے کہتے ہو کیا کہتے ہو دو مایکرو فون پکڑو سالیکم میرے پیارے حضور والیکم سلام میرے نام محمد جانگی رشید ہے اچھا اور میرے ابا کے نام ہے ڈاکٹر مامون رشید اچھا اور میرے سوال ہے کہ چار ہولی بکس کیوں ہیں کونسی چار ہولی بکس ہیں نام لو قرآن بائبل صرف انہیں آتے ہیں انہیں آتے ہیں انہیں کتابی آتے ہیں اتنے کتابی آتے ہیں تمہیں گے دنیا چاہ رہے ہیں نہیں مجھے صرف دو آتے ہیں یہ صرف دو کتابی آتے ہیں انکر نام قرآن شریف میں آیا ہے تو سوفی عبرہیم آموسا حضرت عبرہیم پہ تو کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی حضرت نو کی شریعت پہ تھے ان پہ بھی گھرار نبی پہ کچھ نہ کچھ تو اترا ہے بائبل میں جو بائبل ہے وہ تو دونوں کو کٹھا کیا ہوا ہے تورات کو بھی انجیل کو بھی ٹھیک ہے اصل تو تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی اور پھر انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ الفاظ ہیں باقی تو ان کے سینٹس کی کلیکشن ہے ٹھیک ہے قرآن جو ہے آج کے صرف قرآن ہی اصل حالت میں محفوظ ہے ٹھیک ہے ہندو جویں عبید پڑھتے ہیں ان کی عبید ہے تو ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اپنے نبیوں کی رکھے ہوئے ہیں کوٹیشنز یا ان کو کہتے ہیں ان کے کلام ہیں لیکن اصل محفوظ کتاب جس کا وعدہ تھا محفوظ رکھنے کا پریزرور کرنے کا اللہ تعالی نے کیا وہ قرآن شریفی ہے اور وہ قرآن شریفی اصل حالت میں پچھلے ایک ہزار چار سو سال سے زیادہ حرصے سے محفوظ ہے اس طرح باقی بولا کر رہا ہے نہیں اس کی زواس سمجھ جائیے باقی تو مونمون کر کے بول جاتے ہیں سمجھ نہیں ہاتی کیا کہہ رہے ہیں تو باقی جو ہیں کتابوں کہتے ہیں تو ہیں ہماری کتابیں اللہ کی طرف سے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نہیں میں انہوں نے آپ اس میں بہت کچھ ملا جلالیہ گر بڑھ کر دی ہے ٹھیک نہیں رہی ہے اور حضور میں اور علمی نے کیوں جے کتاب چار نبی کو کیوں دی ہے علمی نے بہت سارے نبیوں کو دی ہوں گے ہمیں پتا نہیں باقیوں کا زبور ہے حضرت دعوت پر زبور تھی حضرت دعوت کی کتاب تھی زبور موسیٰ پر تورات تھی آن صلی اللہ میں قرآن کریم اترا انجیل آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہندووں پر کی عید ہے کتاب اور اسی طرح اور بہت ساروں کے بھی ہیں ہمیں جن کا پتہ ہے وہی پتہ ہے نا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن شیف کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں تمہیں کتنے نبیوں کو پتہ ہے چند ایک نبی جو سارے قرآن شیف میں ذکر ہے یا بائبل میں ذکر ہے اتنا ہی نا نبی باقی تو نہیں پتا ہمیں اسی طرح ہمیں ان کی کتابوں کا بھی نہیں پتا ہو سکتا باقیوں کو بھی اتری ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے زور اس لئے یہ کہنا کہ صرف یہی شریعت چار شریعتیں تھیں یہ نہیں حضنو کی شریعت تھاڑے نو سو سال رہی ابراہیم بھی اسی شریعت پہ تھے اس کے علاوہ بھی وہ انہی کی نسل میں سے آتا ہے پھر حضرت موسیٰ پہ شریعت اتری اسی طرح اور مختلف قوموں میں شریعتیں اتری ہوں گی تب ہی تو ان کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لوگ تو اپنی قوموں کے اندر ہی رہے نا باہر تو نہیں نکلے اور اسٹریلیا میں امریکہ میں کہیں کہیں کتنے کہ ہاتھ کے گنہ بھی پیدا ہوں گے اور کہتے ہیں آفق اسمان آفق پیچھے بیٹھا ہے تمہارے پیچھے بیٹھ پیچھے بیٹھا ہے وہ وہ پیچھے بیٹھا ہوں رہے اسلام علیکم پیارے حضور میرا نام ہے وفیق اسمان میرا سوال ہے کہ ایفور بار ٹری ہو سکتی ہے کیا ایفور بار ٹری ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے مویسیم نے فرمایا اگر دنیا سیتینہ ہوئی تو ازاب آئیں گے ورلڈ وار ٹری بھی تو ایک ازاب ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اور نہیں رہی کتنے ملک لڑھ رہے ہیں یوکرین اور رشیا یوکرین لڑائی کر رہے ہیں یورپ ان کے ساتھ مل گیا ادھر سے میڈل لیس میں بہت سرے ملک لڑھے ہیں ہم اخوانستان میں لڑھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں اس لئے کچھ طرح پہلے پوپ نے کہا تھا کہ ورل بارد تو شروع ہو چکی ہے تری ٹھیک ہے ہو سکتی ہے کہ سوال ہے اثارت پیدا ہو گئے اگر ابھی بھی سنبھال لیں تو شاید آگے نہ بڑھے نہیں تو بڑھ جائے گی ہم میں تو پچھلے چار سال سے کہہ رہا ہوں ہو رہی ہے چا اٹھو اور علی علی قیم کیا نام پیچھے دے تو اس کی کسی علی علی کام علی اگر اگر تو کہ ہم اگردی رویوں یا اگردی رویوں کو معلود ہے پسخیل کرنے والدی روش کرنے کا محتمال ہے کسی قرآن کرنے والدی رویوں کو انفقا ہو نمائے شخصا جمال اور میں وہاں کو منظم کرنے کم اگر کا محتمال ہے وہاں کو ان کےمال ہاں کو جمال ہے تو اگر چیز کرنے والدی رویوں کو محتمال ہے اور کلما کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں ہے کہ وہ لگتا ہے وہ کیا ہے تو یہ جوی چیزیں تجاہیتا ہے یا وہ چیزیں تجاہیتا ہے ایک ہی نہیں ہے تو وہ کیا جو سکتا ہے کیا جو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اور جو سکتا ہے اور جو سکتا ہے اور جو سکتا ہے وہ سکتا ہے آپ کے ساتھ آنے یہ جو سکتا ہے آپ کی طرف سے کچھ سکتا ہے مرتز 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 سلام علیکم میرے نامے مرتاز ملک میرے قوشن ہے what is your first sport and player what is your first sport and player آپ تو کوئی بھی نہیں پہلے جام میں کبھی کھیلا کرتا تھا تو کرکٹ کھیل لیا کرتا تھا پھر بینڈ منٹر بھی کھیلتا رہا ہوں تو اب تو نہ کوئی پلے رہنا سپورٹ ہے بس پھر دیکھ لیتا ہوں کوئی کوئی فیوریٹ پلے کوئی نہیں میرا جو اچھا کے لے وہی اس فیوریٹ ہے آگے 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 تو اسلام علیکم رحمت اللہ و بڑکا تو پیار حضور میرا میرا نام ہے احمد میرا سوال ہے تو ہم فو ٹھوڑے کے اللہ میاں کے پاس جائے کے ہم اللہ میاں کو دیکھ سکتے یہ تو بتا اللہ میاں جو کہے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں میں کہ بتا ہوں بیٹھ جو یہ باتیں بیٹھ جو بیٹھ جو وہاں جا کے کس طرح ہوگا جنت کیسی ہوگی اللہ میاں کو کس طرح دیکھیں گے کہ اللہ میاں کوئی اس طرح تو نہیں تمہاری طرح جسم ہو جو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالی کو تو اس دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ دنیا کی خوبصورتی ہے ساری اللہ تعالی قدرت ہے نا ہاں ٹھیک ہے نا اس لئے حضرت مبارکا بیگم صاحبہ نے نظم لکھی تھی بڑی لمپی چوڑی بتا نہیں تمہیں سمجھ آئے اردو کی نظم کی نہیں لیکن اس میں سب کچھ یہی تھا اللہم یہاں کی طرح سے جواب ہے تو مجھے اس چیز میں دیکھو مجھے اس چیز میں دیکھو مجھے اس چیز میں دیکھو اللہ کی قدرت ہے ساری نیچر اور نیچر بیوٹی جائے بھی تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا اسی میں نظر آ جاتا ہے اللہ ٹھیک آگے جا کے کیا ہوگا لیکن بہرحال وہاں بھی تم اس طرح نہیں بیٹھے دیکھو گے اللہ تعالی کے سامنے آگے تمہارے بیٹھ جائے گا جس طرح ہم آدھ بیٹھا وہ تمہارے ساتھ یہ نہیں آگے اللہ تعالی آگے بیٹھ گیتا ہے اللہ تعالی کو جسم نہیں ہے ٹھیک ٹھیک اللہ نور سماواتے والا عرض نور ہے اسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ٹھیک آگے آگے خاکان اسلام علیکم پیار رضو میں آنا کانا میں دیا اور میرا قویسٹن ہے کہ آپ مجھے کیا ریکمند کریں گے بڑے ہو کے کیا بنو بڑے ہو کیا بنو جی مجھے کیا پتا تمہارے انٹریسٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا ابھی سائنس پڑتے ہو ہاں جی سائنس اچھی لگتی ہے ہاں جی کس کلاس میں ہو میں چھے میں ہوں چھٹی میں ہوں سیکنڈری سکول میں جاؤ گے کیمسٹری فیزکس بائیولوجی علیدہ علیدہ پڑھو گے تب پتہ لگے گا کس میں انٹریسٹ ہے اگر تمہارا مات اور فیزکس میں انٹریسٹ ہے تو انجینئر بن جانا اور بائیولوجی اور کیمسٹری میں انٹریسٹ ہوگا تو ڈاکٹر بننے ہی کوش کرنا ہاں یا ریسرچ میں جانا ہی کوش کرنا یا سیکنڈری سکول میں جاؤ گے تو پتہ لگیں گے ٹھیک ہے تمہارا اپنے کیا کہتا ہے اپٹی چوٹ کیا ہے رجحان کیا ہے مینے انجینئر بن جانا ہی مینے انجینئر بن جانا ہی مینے انجینئر بن جانا ہی مہت میں چھو؟ ہاں جی مہت میں چھو؟ جی ٹھیک بیٹھو 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 اچھا اسلام علیکم مزور میرا سوال ہے کیوں مسلم کانریز بارتی ان پیسول ہے مسلم کانریز بہتی ان پیسول کیوں ہیں کیا ہے؟ ان پیسول پیسول کیوں ہیں؟ وہ ان پیسول ان پیسول کیوں ہیں؟ اچھا کیوں ہیں؟ بیٹھ جاؤ اس لیے کہ اکران شریف کی جو تعلیم ہے اس پہ ان کے علماء اور ان کے لیڈر اور وہ خود عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے ابھی تلاوتیں کیے نا انہوں نے سورہ جمعہ کی پہلی آیات کی ٹھیک ہے؟ پانچ چیارتوں کی پھر تیس بھی سنائی اس نے آنسل نے فرمایا تھا کہ جب آخری زمانہ جب آئے گا تو مسلمان جو ہیں وہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو بھول جائیں گے باتیں جو کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا ہے ٹھیک؟ جب بھول جائیں گے ہر ایک جو ان کا لیٹر ہے وہ اپنے اپنے گروپ بنا لے گا ٹھیک ہے؟ پھر مختلف سیکٹس بن جائیں گی ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسلمانوں بنی ہوئے جو شیعہ کو سنی اور آگے ان کی فردر سب ڈوین ہوئی ہے چونتیس پینٹیس ان میں سے نکلتی ہیں شیعوں میں سے اتنی دوسروں میں سے نکلتی ہیں تو یہ سب قرآن شریف پہ عمل نہیں کرتے اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ اس وقت مسیح مہود اور مہدی مہود آئے گا ٹھیک؟ جو صحیح طرح تم لوگ کو گائیڈ کرے گا اور جو وہ گائیڈ کرے گا تو اس کی بات ماننا اور اس کے پیچھے چلنا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اب جو وقت ہے وہ تلوار چلانے کا اور لڑنے کا نہیں ہیں اصل تیس تو اللہ تعالیٰ کی یہی ہے دو کام ہیں دو کام ہیں جس کے لئے حضرت نے فرمایا میں آیا ہوں کہ ایک تمام انسانوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ایک خدا ہے اس کی عبادت کرو اور اس کا حق ادا کرو ٹھیک؟ دوسری بات یہ کہ جو ایک دوسرے کے تمہارے پر حق ہے ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کے سے لڑا ہی نہ کرو ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھو ٹھیک؟ تم میں سلطان نوائی بھی کرتا رہے گا اور تم پیس فل پی رو گے تو یہ کیونکہ حضرت مسیح مولی اسلام کو نہیں مانتے یہ لوگ اس لئے یہ لوگ پیس فل نہیں ہیں جو جو لوگ مانتے جاتے ہیں وہ لوگ مانتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو نے کل شام کو میری باتیں سنی تھی اس کنکشن میں ٹی وی بھی تو سن لی ہوگی تکریر جو اڈریس تھا یہاں ممانوں کے ساتھ نہیں رات کو ساڑے ساتھ پر اٹھ پیج فنکشن ہوا جا نہیں سنا ایم ٹی نہیں آتا تمہارے خر میں نہیں دیکھا وہ دیکھنا جا کر اس میں مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو پھر پیس فل ہوں گے نہیں تو نہیں ہوں گے ٹھیک؟ نہیں تو لڑتے رہیں گے آپ اس میں کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول گئے ہیں یہ لوگ تو ہوں جائی؟ کہ نہیں آئی؟ تھوڑی سی آئی؟ اگر نہیں آئی تو دورہ پوچھ لو تعلیم پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں؟ اچھ بس ٹھیک ہے بس تم میں سے واقفینوں کو آنا ہے؟ واقفینوں کو تو اردو آنی چاہی گے تھوڑی تھوڑی باقیوں کو بشاید نہیں آتی سیرو اور کون ہے پیچھے اریز ملک تونے سوال نہیں کیا تھا؟ چلو لو اریز اریز ملک کی پیٹھے سامنے اریز اور حاشر میں بڑا فرق ہے اسلام علیکم پیار حضور اسلام علیکم پیار حضور اریز ملک اسلام علیکم پیار حضور واقفی بڑا فرق ہے اسلام علیکم پیار حضور اگر آپ پیار حضور غریب پیار پیار ازر پر آخر صدای فیصلی، نہیں حملی اجبر ہونے مجھے نزا آخر پر آخر پر آخر پر آخر م Ав Wednesday اے لیے پھر آخر پر آخر آخری تو آخر پر آخر آخر مجھے اور اس سے بھی نگ سنجد آخر کی آخر کا سنجد آخر ہے اور اجبر اجبر مغرب پر آخر سکتہ بچم پر عمقی doing کوراں اور جس ڈیان Continuing which you know very well you remember ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا جواب ٹھیک who told you not to recite Qur'an when sun is rising I was thinking no you was thinking okay اور ہاں وہ آخر میں کڑے ہو جا کڑے ہو نا پکڑو microphone اسلام علیکم پیار ازور my name is رسلاحن مالک and my question is are we allowed to recite the Holy Qur'an in the graveyard don't you have enough place in your house to recite Holy Qur'an if it's necessary if you are standing there you are if you are you see there are some people who have assigned some duties in the graveyards so they are living there they are staying there so for them there is no harm to recite Holy Qur'an even you can also recite Holy Qur'an but not purposely to go there and stand in front of any particular grave and then recite the Holy Qur'an no you should not you can pray you can pray for the the person who is buried in that grave you can recite Surah Fatiha and pray for him but not that purposely recite the Holy Qur'an and think that he is listening to what you are reciting that is not I am I am from the South West and I am in the and I am in the and I am my question is that I am scientist or a guru تم جب سیکنڈ ڈسکول میں جاؤ گے پندرہ سال کے ہو گئے نا پھر تم ٹیسائیڈ کرنا کہ تمہارا کیا اپٹیچوٹ ہے کس طرف تم جا سکتے ہو سائنٹس سائنس کی طرف تمہارا رجحان ہے یا مربی بننے کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر مربی بننا ہے تو ابھی سے ٹیسائیڈ کرو دو 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 آپشن نہیں رہو سکتی ہاں اور اسامہ نے پہلے سوال نہیں کیا تھا چلو پیرسور پیرسور میرے نام اسامہ ہے اور میرے سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حلات ہیں ان کو دیکھو ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا کہ اس ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں ہم دعا کر سکتے ہیں بہتری آجائے اگر یہی حالات رہتے ہیں قائم اور اسی طرح مولویوں کے ہاتھ میں رہتا ہے سب کچھ تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ عمران خان یا تحر القادری کو انقلاب لے آئیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ بڑے لوگ خط لیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس وہ اسمانوں پر رڑا وہ بھی کوئی نہیں رڑا یہ سب باتیں ہیں جب بہتری لانی ہوگی تو احمدیوں کی دعاوں سے آئیں گی اور احمدی کے ساتھ تک دعایں کرتے ہیں یہ تم لوگ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک اور وہ اچانک آئے گی بہتری اصحار اچانک شروع ہو جائیں گی یہ نہیں ہوگا کوئی تمہیں پہلے نظر آتا ہے اور تمہیں پہلے اس کے پر نظر ہو جائے کہ یہ فلان شخص بہتری لے آئے گا کوئی نہیں کوئی فلان شخص بہتری لائے گا جس کا تمہیں تمہارے دل میں یہ خیال آجائے گی وہ بہتری لانے والا ہے ٹھیک اللہ تعالی نے لانی ہے بہتری کس طرح لانی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر اسی طرح ملک ختم ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا مولیوں کے ہاتھوں سے نکلے گا تو بہتری آئے گی اگر مولوی سے ڈرتے رہے لوگ تو کبھی نہیں آئے گی ہمارے اتنے مقدمے ہوتے ہیں جب بھی ہم انتظامیاں کے پاس جاتے ہیں یا افسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے اوپر مولوی قابض ہو گئے ہیں اگر مولوی حکومت کر رہے ہیں تو پھر کبھی بہتری نہیں آ سکتے پھر تباہی آ سکتی ہے تباہی کس طرح آئے گی تباہی تو آ رہی ہے کبھی سلاب آ رہے ہیں کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی ایک دوسرے کو مار دھڑ کر رہے ہیں سمجھتے نہیں نا پھر بھی ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو مار دھڑ کر رہے ہیں جلسہ ہوتا ہے ختم اعوت کا تو وہاں ایک ملانا مندور چینیوٹی کا ایک کال تھا اس کو بڑا بینر بنا کے نا ہم تو لگاتے ہیں بینر لا فور آل ہیٹر فور نن کا تو اس نے بڑا بینر بنا کے لگایا ہوا ہے کہ اگر سمندر میں دو مچھلیاں لڑ رہی ہونا تو سمجھ لوگ یہ کادیاں نہیں ہوگی یہ سادش ہے تو یہ ان کا حال ہے تو انہوں نے بہتری کہاں سے آنی ہے تو یہ تشام صاحب تم سوال کرلو پڑے دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہو اب یہ تمہارا آخری سوال ہے اور لڑکوں کی کلاس نہیں ہے mue� رشاو جیسا چکا 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 نمی؟ 手 سکا چکا چکا ٹنا پشاو شيء ہے؟ ہمچیں گی در این ہزوت، Sergey maintenant میں نے نے نمیہ سوال کو کیا حال درستیری،打раф ایک�� خصیم؟ حجمول کو کھوم améric 구ش ترده کب کر ترده کب کب کرتنیے کب کرتنیے قبل عور Vegeta اعت طلب حراغ ، حتventional ل microphones شباب صادت ladder اور بیٹ جو حضرت خلیفہ اس کو ایسیٰ سالیسیٰ خلیفہ سالیسیٰ اور اس آنسر آس نو سین پرسنن نو سین پرسنن کن ایور تھنک آفیت دونٹیو تھنک ایم سین پرسنن خلیفہ بننے کے لئے کبھی سوچا نہیں جاتا اللہ تعالب ناتا ہے جب خیال جائے اس سے یہ جوٹا ہے یہ جب بن گیا ہے وہ بکر بغدادی یہ خود جو بن کے بیٹھ گیا تو اس کے مطلب ہے جوٹا ہے خلافت اللہ تعالی سے ملتی ہے اللہ تعالی کی تارسے ہاتی ہے کوئی سوچ رکے خود نہیں بن سکتا ٹھیک جی اس کمی کے سوچی اس کو حضرت جب میں نہیں جاتا نے جب نے از اینجان کی نقوم چاہتے ہیں۔ سب کی سوائے میں تکیئے میں تھامنے دلائے میں جائے ، میں سیکھتا ہمانے حلقاً کہ جو خلیفہ نے اس کا کوئی ساؤں گا ہے۔ وہ ایک ایک اختر ہے کاریفہ تھا ، مہار رہاً جائے ، ایسید ہائے کاریفہ ، انہوں کوئی ساؤں گا۔ مہار رہا ہے؟ مہار رہا ہے؟ مہار رہا ہماری ہوگا ہے؟ مہار رہا ہوگا؟ اور ہم آدھا شیرہاشر دوتے تو پیچھے آدھا شیرہاشر صاحب آپ کا آخری سوال ہوگا سلام علیکم میرے پہر حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ باقفین و بچر کو کیا رکومنٹ کرتے ہیں وہ بنے بڑے ہو کے بڑے ہو کے بنے تو میرے خدبہ نہیں سنتے سنتا ہوں سنتے میں نے دو تین خدبوں میں بڑے کلاسوں میں بڑے کھل کے بتایا کہ ہماری کیا کیا پریفرنس ہیں مربی ہمیں چاہیے مربلک چاہیے ٹیچرز چاہیے ڈاکٹرز چاہیے ایجینئرز چاہیے اختلی فیلڈ میں آئی ٹی کے بھی ایکسپررز چاہیے پھر میڈیا کے لئے ہو چاہیے لائیرز چاہیے تمہارا جو اپٹیٹیوٹ ہے جس طرح تمہارا رجحان ہے اس میں تم دیکھ لو کہ کیا پننا ہے سیکنڈی سکول میں ہو سائنس کی طرح ہے انکلینیشن کس چیز میں میڈس میں فیزیس میں کیمسٹری میں بیالوجی میں بیالوجی بیالوجی تو پھر میں ڈاکٹر بنو ٹھیک ہے یہ ہی رات ہے نا پس پھر بنو ضروری بچالے بھی جانا یہ نہیں کہ آئرلینڈ بیٹھ رہنا پڑھ کر یہاں سے جانا آفریقہ پڑھے گا ٹھیک ہے وقف کرنا دی یہ وقف ہے چلو جاو موچ کرو